اسلام علیکم عزیز دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو یہ کہانی ہے ہنری ویلے انڈیانا کے ایک لڑکے کی جب وہ پانچ سال کا تھا اس کے والد گزر گئے اس کی ماں مارٹر فیکٹری میں کام کرنے لگی اور اسے اپنے چھوٹے بہن بائیوں کی دیکھ بال کے لیے گھر چھوڑ جاتی زندگی نے اسے بہت چھوٹی عمر میں جکڑ لیا تھا اسے ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا دس سال کی عمر میں اس نے کھیتی بڑی کی جب وہ بارہ سال کا تھا اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی اس کا ستیلا باپ بچوں کو پسند نہیں کرتا تھا جس پر وہ گھر چھوڑ کر شہر کی طرف نکل پڑا وہاں اس نے گھوڑا گھڑیوں کی پینٹنگ کا کام شروع کیا جب وہ سولہ برس کے تھا اس نے یو ایس آرمی میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے اپنی غلط عمر لکھوائی اسے یہ نوکری بھی چھوڑنی پڑی کیونکہ یو ایس آرمی کو اس کی اصل عمر کا پتہ لگ چکا تھا ریلوے میں مزدوری کرنے لگے اور ساتھ ہی قریبی یونیورسٹی سے لاغ کرنے لگے لیکن وہاں بھی لڑائی جگڑے کی صورت میں یونیورسٹی سے نکال دیا گیا پھر اسے اپنی ماں کے پاس جانا پڑا اور وہاں اسے لائف انشورنس بیچنے کی جاب کرنی پڑی لیکن کچھ ہی عرصے بعد اپنے بوس کے آرڈرز نہ ماننے کی وجہ سے نوکری سے نکال دیا گیا پھر اس نے اپنی فیری بارٹ کمپنی بنائی اور کچھ ہی عرصے میں اس کا کام اچھا چل پڑا پھر اس نے بلب کمپنی بنانے کے لیے اپنے چلتے ہوئے بزنس کو بیچ دیا بلب بنانے والی کوئی دوسری کمپنی اس سے سستے اور اچھے بلب بیچنے لگی تو اس کی سیلز کم ہونے لگی اور اسے اپنی کمپنی بند کرنی پڑی اتنی مشکلات کے بعد بھی اس نے حمد نہیں ہاری اور ایک ٹائر کمپنی میں سیلز میں ان کا کام شروع کر دیا لیکن اسے اس کام سے بھی ہاتھ دونا پڑا کیونکہ کمپنی نے اپنی پروڈکشن ہی ختم کر دی تھی چالیس سال کے عمر میں وہ روڈ پر کھڑا لفٹ کا انتظار کر رہا تھا کہ آئل کمپنی کے مالک نے اسے اپنی گاڑی میں بٹھا دیا جب اس سے بات چیت ہوئی تو اس نے اب تک کی تمام ناکامیوں کا ذکر کیا آئل کمپنی کے مالک نے اسے سرویس اسٹیشن چلانے کی پیش کش کی لیکن بہت زیادہ ڈپریشن کی وجہ سے اسے سرویس اسٹیشن بند کرنا پڑا اسی سال شیل آئل کمپنی نے اسے بغیر کرائے کے سرویس اسٹیشن چلانے کی پیش کش کی لیکن اس شرط پر کہ وہ جتنے پیسے بھی کمائے گا اسے ان پیسوں کا کچھ پرسنٹ کمپنی کو دینا ہوگا اس نے شرط قبول کی اور سرویس اسٹیشن کا کام شروع کر دیا اور ساتھ ہی اس نے چکن ڈیشز اور دیگر ریفریشمنٹ آئیٹمز بیچنے شروع کر دیئے ان لوگوں کے لیے جو سرویس اسٹیشن پر رکھتے تھے جلدی اس کے فرائیڈ چکن آس پاس کے لوگوں میں کافی مقبول ہو گیا کچھ سالوں بعد اس نے سرویس اسٹیشن بند کر کے ریسٹورنٹ کا آغاز کیا جب وہ ریسٹورنٹ بنانے میں کامیاب ہوا تو اس نے اپنے کھانے کی ایڈورٹائزمنٹ شروع کر دی کچھ دنوں بعد وہاں کے لوکل کمپیٹیٹر کے ساتھ بحث اور لڑائی کی صورت میں اس کو ایک ایمپلائی مارا گیا لیکن اس بار اس کی غلطی نہ ہونے کی وجہ سے اسے اپنا ریسٹورنٹ بند نہیں کرنا پڑا وہ اپنا ریسٹورنٹ کامیابی سے چلاتا رہا اور لوگوں میں کافی مقبول ہو چکا تھا چار سال بعد اس نے اپنے ریسٹورنٹ کے ساتھ ہی ایک اور ہوتل خرید لیا لیکن بدقسمتی سے اس ہوتل میں آگ لگ گئی اور وہ آگ اتنی شدید تھی کہ اس نے ریسٹورنٹ کو بھی جلا کر راکھ کر دیا اسے بڑا سجمہ پہنچا لیکن اس نے حمد نہیں ہاری اور اسی جگہ پر 140 سیٹس پر مشتمل ایک ریسٹورنٹ بنا دیا مصیبتوں نے اسے ایک بار پھر جکڑ لیا اور ورڈ وار ٹو شروع ہو گئی جنگ کی وجہ سے اسے اپنا یہ ریسٹورنٹ بھی بند کرنا پڑا جب جنگ ختم ہوئی تو اس نے اپنے فرائیڈ چکن کی ریسٹورنٹ میں بیچنے کی کوشش کی لیکن کوئی بھی ریسٹورنٹ اس کی ریسٹورنٹ کو لینے کو تیار نہ تھا ایک ہزار سے زائد مرتبہ نکامیوں کے بعد بھی اس نے حمد نہیں ہاری اور آخر کار انیس سو بون میں اپنی خاص ریسپی ٹین ٹو چے فرائیڈ چکن شہر کے سب سے بڑے ریسٹورنٹ پر بیچنے میں کامیاب ہو گیا اس کی یہ ریسپی اتنی مقبول ہوئی کہ دیگر ریسٹورنٹ آنرز نے بھی یہ ریسپی خرید لی جس پر وہ اسے ایک چکن کی سیل پر چار سنٹس دینے لگے لیکن اچھا وقت زیادہ دیر نہیں رکھتا انٹرسٹیٹ ہائیوے نے کسٹومرز کی عامد و رفت کو کم کر دیا اور اس نے اپنا یہ ریسٹورنٹ بھی بیچ دیا اب اس کے پاس کچھ نہ تھا سوائے سیونگز کے اور گورنمنٹ کی طرف سے ملنے والے بیرزگار لوگوں کو مہینے کے 105 ڈالرز کے زندگی کی بے تہاشا ٹھوکروں اور مصیبتوں نے اسے یہ بتا دیا تھا کہ اب اسے آگے کیا کرنا ہے اپنے اس چکن کونسپٹ کو پوری دنیا میں متعارف کرانے کے لیے 1959 میں اس نے یو ایس میں ایک ریسٹورنٹ کا افتتاح کر کے کیا اپنے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے اس نے دن رات محنت کی اس نے مختلف ریسٹورنٹ میں اپنی فرنچائز کھولنے کے لیے وزٹ کیے اگر ریسٹورنٹ کے اونر مان جاتے تو وہاں وہ اپنی فرنچائز کھول لیتے 1965 میں وہ 75 برس کے ہو چکے تھے مگر اب ان کی راہیں ہموار ہو گئیں تھیں سالوں کی ناکامی اور بدقسمتیوں کے بعد کرنل سینڈرز کی فرنچائز اپروچ بہت تیزی سے مقبول ہونے لگی KFC دنیا کا پہلا فاس فوڈ نیٹورک تھا جس کی برانچز پوری دنیا میں کھلنے لگی اب وہ پوری دنیا میں موجود اپنے ریسٹورنٹس کا وزٹ کرتا اور اپنے کسٹمر سے ملتا جلتا اپنی اس کامیابی کے بعد کرنل سینڈرز 90 سال کی عمر میں وفات پا گئے اس وقت 48 ممالک میں KFC کی 6000 برانچز موجود تھی 2018 تک پوری دنیا میں KFC کی 2621 برانچز موجود تھی اور اب اس سے بھی بڑھ چکی ہوں گی دوستو کرنل سینڈرز کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کئی مرتبہ ناکام ہو چکے ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہیں تو آپ کو ہمت نہیں ہارنی اور اپنے مقصد کی طرف لگے رہنا ہے دوستو اگر کبھی بھی آپ کو ناکامی اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے تو بجائے ڈپریشن کے کرنل سینڈرز کی اس کہانی کو ضرور یاد کر لینا جس نے ہزار ناکامیوں کے بعد بھی ہمت نہیں ہاری اور اپنے مقصد کی طرف بڑھتا رہا جو آج دنیا کا سب سے مشہور کوک اور سب سے بڑے فاس فوڈ نیٹورک کا بانی ہے دوستو اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت کریں اور اس پر ڈٹے رہیں پھر دیکھیں کامیابی آپ کو ضرور ملے گی انشاءاللہ موسیقی